موسیقی ایک بھی حکم قرآن کا میٹھالا خدا واحد کی عبارت کی خدا واحد کی طرف بلایا لیکن اس کے باوجود ملانوں سے بھی جھوڑا کیا ہے اور غلط قسم کے وہ زمانے کے خدا پرس لوگوں سے بھی اختراف کیا ہے اور ایسی صورت میں جب چھوٹی چھوٹی کمیدی تعریفیں کی جاتی تھیں اور جھوڑے کی جاتے تھے تو ملانوں نے یہ بھی کہا کہ مزلمان مہینوں سے کچھ بھی نہیں مرادیت ہے کہ تمہاری جو تقسیمیں ہیں چھوٹی چھوٹی ان کے اسے بالا ہے نانک لیکن قرآن کریم کے خلاف ایک لفظ کے سارے کلامیں نہیں ملتا جبکہ لوگوں کے خلاف قسمت سے آپ نے ان کی کنیمریشن کی ہے ان کو رد فرمایا ہے ایک لفظ قرآن کے خلاف نہیں ملتا تو بعض دفعہ مولی یا مولیت کے اسلام کے خلاف باتیں سن کر سکھ یہ سمجھتے ہیں کہ بھرگو 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 اسلام سے دور تھے یا اعلان کرتے ہیں کہ میں مسلمان نہیں ہوں وہ مسلمان نہیں تو چولہ کو پہنا ہوا جس پہ اللہ علیہ اللہ محمد صلی اللہ لکھا اور آخری وقت تک ہی پہنے رکھا وہ ہمایل جو گروہ ہر سہائے میں محفوظ ہے قرآن کریم کی وہ مسخہ جو نٹکہ ہمایل لاتتا تھا قرآن کے ساتھ نٹکہ ہوتا تھا آج بھی جا کے آپ دیکھ لیں شرسپور کے پاس گروہ ہر سہائے میں وہ مسخہ موجود ہے خدا کریں وہ منتقل نہ کر لیے ہو مگر جہاں اگر کیا ہے تو جہاں بھی کیا پتا ہوگا وہ مسخہ اس بات کا براہ ہے کہ آپ ہمیشہ اس کو ساتھ رکھتے تھے اگر قرآن کی کوئی عزت اور قدر نہیں تو اس مسخہ کو کوئی لیے پھتے تھے خام کا جو اللہ پہلے رکھا مسخہ لیے رکھا اور پھر نموانیاں پڑھیں اور ہر جدا کی اور پھر تھا کوئی اور کون سو اشتار رہی نے باقی کوئی بلی اختیام نہیں کی کسی بھی ظلم نہیں کیا کبھی سرگی بات یہ تھے کہ جو ہمیشہ کی کتاب گروہ کے بانے سکھ پڑھتے ہیں یہ حضرت قرآن کی کہیں کوئی باتیں تھیں یا ان کا ماخص فران تھا وہاں جتنے بھی تعلیمات حضرت قرآن کی ہیں ان میں ایک بھی نہیں ہے جو قرآن سے باہر ہو پڑھ کے دیکھ لیں آپ سارے قرآن کی تعلیمات سب قرآن کے اندر ہیں لیکن قرآن کی ساری تعلیمات قرآن کے اندر نہیں ہیں کیونکہ گروہ گرنت جس کو یہ کہتے ہیں یہ وہ گرنت ہے جو بعد کے گروہ کے اشادات پر بھی مشتبل ہے اور ایک ایک پوری مثل ہے گروہوں کی جن کی تاریخ جن کے خیالات جن کی رنائیاں جن کی سلحیں ان کا ذکر یہ گروہ گرنت کا حصہ بن گیا ہے اس لئے گروہ گرنت کے متعلق نہیں آپ یہ کہہ سکتے کہ اس میں جو کچھ ہے وہ صرف سے دیکھوانے کے اطابق ہے لیکن حضرت گروہ بابا نانب کی تعلیم ایک بھی ایسی نہیں جو قرآن میں نہ ہو اور ہندی امت میں ہو اور انہوں نے لے لی ہو قرآن میں نہ ہو کسی اور مذہب میں ہو انہوں نے لے دی ہو یا نہیں اپنی طرح سے ازاد کی ہو ایک بھی نہیں سمجھے سمجھے